اسلام علیکم ناظرین ناظرین مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اس کا نام انجیل ہے جیسے قرآن پاک میں ارشاد ہے سورہ الحدید آیت نمبر ستائیس پھر ان کے پیچھے انہی کے قدموں پر پیغمبر بھیجے اور ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور ان کو انجیل انایت کی جبکہ دوسری جانب عیسیٰ حضرات جس کتاب کی تبلیغ کرتے ہیں اس کو بائبل کہا جاتا ہے بہت سے اشخاص اس غلط فہمی میں مقتلہ ہیں کہ وہ بائبل کو انجیل کا نام دیتے ہیں حاناکہ تاریخی حوالوں سے اگر دیکھا جائے تو عید نامہ جدید جو کہ نیو ٹیسٹیمنٹ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے اٹھائی جانے کے تقریباً ساٹھ سے ستر سال کے بعد لکھنا شروع ہوا اور یہ مختلف اشخاص کی طرف منصوب ہے جس میں مثلاً جیسے گوسپل آف میتھیو مارک لوک این جون اور اس کے علاوہ جو اس کے اندر دیگر مواد ہیں مثلاً کورنٹینز، گیلٹینز، رومنز وغیرہ یہ مختلف جو علاقے کے لوگوں کو جو خطوط لکھے گئے تبلیغ کی خاطر جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کہا جاتا ہے کہ سینٹ پول نے لکھے اور دیگر حضرات نے تو یہ ان کی طرف منصوب کیا جاتا ہے تو بائبل کا جو کانٹنٹ ہے بسیکلی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے ساٹھ سے ستر سال کے بعد لکھا گیا یہاں میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو زبان تھی وہ بولچال کی جو زبان تھی وہ آرامی کلاتی تھی اور اس زبانے میں جو مذہبی زبان تھی اس علاقے کی وہ عبرانی کلاتی تھی جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو نیو ٹیسٹیمنٹ ہے بائبل کا اہدنامہ جدید وہ یونانی زبان میں لکھا گیا یعنی گریک زبان میں اور ویسے بھی بائبل جو ہے وہ گریک کا ایک ورڈ ہے یونانی ورڈ ہے جو ببلوچ سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے کتاب اس تمیت سے یہ تو پتہ چل گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجودہ بائبل سے تو تبلیغ نہیں کر رہے تھے بلکہ دلچسپ بات یہ ہے کہ موجودہ بائبل میں کئی مقامات پر لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی کتاب کی تبلیغ کر رہے تھے اس پر ایمان لانے کی دعوت دے رہے تھے اور اس کے قانون پر عمل کرنے کا کہہ رہے تھے جیسے کہ گوسپل آف مارک چیپٹر ون ورس فورٹین میں آتا ہے یہاں واضح طور پر لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گوسپل آف کنگڈم آف گوڈ سے تبلیغ کر رہے تھے یہاں انجیل تو نہیں لکھا لیکن یہ ضرور لکھا ہے کہ کسی سورس سے وہ تبلیغ کر رہے تھے کچھ ذریعہ تھا جس کی ذریعہ سے وہ لوگوں کو آگے پیغام پہنچا رہے تھے یہاں آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ اسی ورس کے جو قدیم ترین یونانی زبان میں جو مخطوطے دریافت ہوئے ہیں ادھر گوسپل آف دی کنگڈم آف گوڈ کی جگہ نام ہے انجیلیون اب اس ورس کا ترجمہ کچھ یوں ہوگا اسی طرح بائبل میں تھسلونیانس چپٹر ون ورس ایٹ میں آتا ہے اس ورس کے بھی جب قدیم ترین یونانی نسخوں کو دیکھا گیا تو گوسپل آف 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 لارڈ جیسس کی جگہ انجیلیون درج ہے تو اگر ہم اس کا ترجمہ کریں تو پھر کچھ یوں ہوگا اس ورس سے یہ بھی پتا چلا کہ انجیلیون کوئی ایسی کتاب نہیں تھی جس میں صرف بشارتے ہی تھی بلکہ اس کے اندر قانون اور احکامات بھی تھے جن پر عمل کرنے سے نجات ملنی تھی یہاں میں موضوع سے ہٹ کر ایک نقطہ بیان کرنا چاہوں گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب اتری جو وحی اتری اس کا نام انجیل ہے اور نہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یونانی زبان آتی تھی نہ ہی ان کے نظر سے یونانی صاحب گزرے تو یہ واضح طور پر آپ کے برحق نبی ہونے کی ایک واضح دلیل ہے یہاں میں اپنے عیسائی ناظرین کو یہ دعوت دینا چاہوں گا کہ وہ کم از کم زندگی میں ایک بار بزرور قرآن کریم کو سٹڈی کریں اور ہم مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے وہی پیغام حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے اور وہی دیگر انبیاء رسول لے کر آئے شکریہ موسیقا